چیف ارگنائزر علی فٹبال کلاب میاں نواب علی خان صاحب یہاں پہ مجود ہے اور انہوں نے آج علی فٹبال اکیڈمی کا افتتہ کر دیا جس میں سیکڑوں بچے یہاں سے سیکھیں گے اور نیشنل لیول پر وہ پلئیر بن کر کھیلیں گے اس میں بہت سارے لوازمات جو انہوں نے کٹے کی ہیں اس میں کٹے اور باقی چیزیں ہیں تو میاں صاحب یہاں پہ موجود ہیں اور علی فٹبال کلاب کے جو کوچ ہے سجاد حفیظ صاحب یہاں پہ موجود ہیں ان سے جانیں گے آج کے اس حوالے سے کہ میاں صاحب یہ خیال کیسے آیا اکیڈمی بنانے کا بسم اللہ الرحمن الرحمن شکریہ ارسلان منہ بھائی آج آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے جو ٹورنمنٹ ہمارا آل پاکستان ٹورنمنٹ ہوا تھا جو کچھ عرصہ پہلے ہوئے اس میں ہم نے اناؤنس کیا تھا اور غالباً آپ کے ہی چینل کے اوپر ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم اس ٹورنمنٹ کے بعد جو ہے وہ علی فٹبال اکیڈمی جو ہے اس کا افتتا کریں گے تو اس سے پہلے بھی ہم مشاورت کر رہے تھے اور اس کے بعد بھی جو اتنا عرصہ گزر ہے ہم دوستوں کے ساتھ مشاورت میں ہی تھے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے علاقے کے جو ٹورنمنٹ ہوتے ہیں اس میں ہماری جو لوکل ٹیم میں ہوتی ہیں وہ کوئی اتنی جو ہے نا ان کی پراغرس اچھی نہیں ہوتی اور یہ کافی عرصے سے چال رہا تھا اور باقی جو ہے وہ علاقے کو فیدہ تو اسی طرح پہنچ سکتے ہیں کہ وہ بچے ہمارے علاقے کے کھیلیں اور ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ ان کے اوپر توجہ دیں تو پھر جا کے ہمارے بچے جو ہیں وہ کل کو اگر پلئر بنتے ہیں تو اس کا رزلٹ ہمیں ملے گا تو ضرورت اس کی اس لیے محسوس ہوئی ہے کہ ہم نے جتنے بھی ٹورنمنٹ کھیلے ہیں ہمارا جو فٹبال ہے وہ باقی جو ٹیمیں یہاں پہ آکے کھیلتی ہیں اور لاسٹ ٹورنمنٹ میں ہمارے پاس چمن تک کی ٹیم پاکستان کے ڈپارٹمنٹ آئے ہمارے ڈسٹرکس کی بہترین کلبیں یہاں پہ آئیں تو ان کو ہم نے دیکھا ہے تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہترین فٹبال کھیلتی رہی ہیں کیونکہ وہ مین سٹیم میں ہوتے ہیں ان کو فٹبال بہت زیادہ ملتا ہے کھیلنے کے لیے ہمارا علاقہ چونکہ تھوڑا سائیڈ پہ پڑتا ہے اس لیے ان کو زیادہ فٹبال کھیلنے کو نہیں ملتا تو وہ ایسا ایسا کم ہوتا ہوتا اب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ پلیئرز کا لیول جو ہے وہ ایک کلب لیول سے بھی نیچے جا رہا ہے اس لیے ہم نے یہ ضرورت محسوس کی کہ اگر ہم کیوں نہ ہم اتنا خرچہ کرتے ہیں اتنے اعلیٰ قسم کے ٹورنمنٹ کرواتے ہیں اور یہ باقی بھی یہاں پہ ہماری جو شہر کی کلبیں ہیں وہ بھی اپنی اپنی جگہ پہ کوشش کرتی ہیں ہم اپریشیٹ کرتے ہیں سب کو تو یہ جب تک وہ پلیئر جو کھیلتے رہے ہیں پہلے وہ اب ایسا ایسا کچھ ایج وائز وہ اوپر نکل گئے کچھ نے اپنی جو روزگار کے معاملات ہیں ان کی پرابلوم آ جاتی ہے بچہ جب کھیلنے کے قابض ہوتا ہے تو اس کو روزگار کے مسئلے بن جاتے ہیں تو اب یہ ہم نے ضرورت میں حسوس کی ہے کہ جب تک ہم نرسری لیول کے بچوں کو ٹریننگ نہیں بھینگے اس وقت تک ہمارا فوٹبال پر موٹ نہیں ہو سکتا تو خیال اسی طرح یہ ہے کہ ہماری فوٹبال کی بہتری اسی میں ہے کہ ہم بچوں کو ٹریننگ دیں بچوں کو سہولیات دیں اور چھوٹے بچوں کو فری محول پیدا کریں کہ وہ یہاں پہ آکے تو اپنا جو ہے نا وہ جو ٹیلنٹ چھپا ہوا ٹیلنٹ جو ان میں موجود ہے صرف ان کو پالش کرنے کی ضرورت ہے ان کو اوپر لانے کی ضرورت ہے ان کو غریب بچے جہاں پہ آپ دیکھیں گے کئی غریب بچے ہیں جن کے کپڑے بھی پٹے ہوئے ہیں تو ان کو ہم کٹ مفت دیں گے ان کو شوز مفت دیں گے یہ بالیں آپ دیکھ رہے ہیں باقی اس گرونڈ میں سمان لگا ہوا ہے اور اس پہ کم از کم ہمارا جو ہے وہ اس وقت تک جو سمان ہم نے امتدائی سمان لی ہے اس پہ جو ہمارا تقریبا پونے تین لاکھ سے تین لاکھ رویے تک ہمارا خرچہ ہو چکا ہے اور میں اپنا اس کو اپریشیٹ کروں گا اپنے دوست محترم بھائی سلیم نظر صاحب کو کہ جب ہم نے ان سے مشاورت کی تو انہوں نے ہمیں کہا کہ یہ جو پہلا آپ کا افتتائی اکیڈمی کا جتنا سمان ہے وہ میں خود پروائیڈ کروں گا تو انہوں نے ہمیں وہ سمان پروائیڈ کی ہے کٹیں دیئے ہیں شوز دیئے ہیں باقی سمان گراؤن میں لگا ہوا ہے ہم علی فٹبال کلپ کی جانب سے اپنے کوش صاحب کی جانب سے اور ہمارے یہاں پہ نیشنل پلیئر یہاں پہ آئے ہوئے ہیں انٹرنیشنل پلیئر آئے ہوئے ہیں ان کی جانب سے اور ہمارے میڈیا کی جانب سے ہمارے گاؤں کی جانب سے پورے علاقے کی جانب سے ہم اپنے محترم بھائی سلیم نظر صاحب کا شکریہ دا کریں گے اور جتنے بھی فٹبال لورز ہیں میں خاص طور پر پیرنٹ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں اس کے اوپر خرچہ کرتے ہیں بچوں کو سکول چھوڑنے جاتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے وہ بچے کی تعلیم کا بہت ضروری ہے لیکن جب تک آپ ایک صحت مند بچہ جسمانی طور پر صحت مند نہیں ہوگا ایک اس کا ذہن جو ہے وہ فٹ نہیں ہوگا تو تب تک وہ بچہ پڑھائی میں بھی وہ ریزلٹ نہیں دے سکتے آپ پڑھائیں بچوں کو چوبیس گھنٹے پر آپ پڑھائیں لیکن دو گھنٹے اگر گراؤنڈ میں ان کو لے کے آئیں گے دیشہ خود ساتھ آجیں وہ یہاں پہ آکے محول دیکھیں اگر یہاں کا محول ان کو اچھا لگے خود بیٹھے رہیں یہاں پہ بیٹھنے کی جگہ ہے فلٹریشن پلانٹ یہاں پہ موجود ہے سہولتیں موجود ہیں پانی کی بہتر سہولت ہے لائٹنگ کی سہولت ہے بجلی کی سہولت ہے ہر قسم کی سہولت ہے تو آپ آئیں میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ محول اچھا ہو تو پھر اپنے بچوں کو بھی لے کے ہیں تو اس طرح انشاءاللہ ہم اپنا وعدہ جو ہے وہ پورا کر رہے ہیں تو آج ہی اس کی اوپننگ ہونے جا رہی ہے اور انشاءاللہ اس میں مزید جو اللہ مربانی کرے گا اور ہمیں اس کا فیدہ ہوگا علی فٹمال کلب کے کوچ اور نیشنل کوچ انہوں نے بہت ساری بچوں کو ٹریننگ دیئے اور بڑے اعلق لاری انہوں نے پیش کی ہے تو حفیظ صاحب یہاں پہ موجود ہیں سجاد حفیظ صاحب ان سے بھی جانتے ہیں کہ آپ کو ان بچوں کا مستقبل کیسے نظر آ رہا ہے دیکھیں ہم جب بھی آپس میں بیٹھتے تھے ہم یہ سوچتے تھے کہ ہمیں اکیڈمی بنانی چاہیے ہمیں چھوٹے بچوں کو جو ہے وہ اس میں لے کے آنا چاہیے ورڈ وائیڈ جتنی بھی بڑی بڑی کلبز ہیں جتنے بھی بڑے بڑے ملکوں میں اچھے لیول پر فوٹبول کلے جاتا ہے اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ان کی تمام کلبوں نے اپنی ساتھ چھوٹی جونئر اکیڈمیز بنائی ہوتی ہیں تو یہ بڑا میرے خیال میں تو بہت ہی اچھا رسیئن ہے اور اس کا فائدہ جو ہے وہ آنے والے وقت میں اس علاقے کو بڑا واضح نظر آئے گا کہ فوٹبول کی فیلڈ میں جو ٹاپ پلیئرز ہیں وہ آپ کو انہی ینگسٹرز میں سے ملیں گے جیسا کہ اس سے پہلے ہم ابھی دوستوں میں بیٹھے یہی بات کر رہے تھے کہ جو یہ جونئر جو ایٹ یئرز ٹین یئرز کے جو بچے ہیں یہ پانچ سات سال میں بہت زیادہ لرن کریں گے اور یہ نیشنل لیول پہ جو ہے وہ کمپیٹ کرنے والے بنیں گے تو اسی چیز کو سوچتے ہوئے ہم نے جو ہے وہ اس اکیڈمی کا جو ہے وہ افتتا کی ہے اور انشاءاللہ تعالی اس سے بہت بہتری آئے گے فوٹبول کے اور جو یہ سلاکے کے باقی کلبز ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ صرف کلب میں چلا کے صرف میچ کھیل کے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان کو چاہیے کہ جونئرز کو ٹرین کریں ینگسٹرز کو بچوں کو ٹرین کریں تاکہ نہ ملک کے اندر جو ہے نہ وہ فوٹبول جو ہے وہ بہتر ہو سکے تو انشاءاللہ یہ اچھا سٹیپ ہے اور مجھے امید ہے کہ باقی کلبز بھی ہو اس کو فالو کرتے ہوئے جو ہے وہ اسی طرف سمت آئے گے یا نواب علی خان صاحب کی طرف سے جو چیف ارگنائزر ہیں علی فوٹبول کلب چھک بابا کی طرف ان کی طرف سے علی فوٹبول اکیڈمی کا افتتاہ کر دیا گیا ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے بچے جہاں پر ٹریننگ اصل کریں گے اور نیشنل لیول پر وہ کھیلیں گے